انڈیا کا ہوم گرون فائٹر جیٹ نیور لسی اے آئینیس وکرمہ دیتے اے کرافٹ کیریر کے اوپر اپنی پہلی لینڈنگ اور ٹیکنگ آف کے لیے تیار ہے انڈیا نیوی اس لینڈنگ کو ہری جنڈی دینے کے پہلے پورے ڈاٹا کو سٹیڈی کر رہی ہے ملٹری سورسز کے مطابق نیور لسی اے کے ٹیسٹ پائلٹس نے آئینیس وکرمہ دیتے کو پچھلے مہینے وزٹ کیا تھا اس سے پہلے نیور لسی اے ایس بی ٹی ایف جانے کی شور بیس ٹیسٹ فسیلٹی گوہا میں سکائی جمپ اور آریسٹڈ ریکاوری فسیلٹی کے ساتھ ٹیسٹنگ سے گزر رہا تھا یہ ٹیسٹ فسیلٹی ایک شپ کی شور بیسڈ ریکرییشن ہے یہ شور بیس ٹیسٹ فسیلٹی ایڈینیس اے کرافٹ کیرئر آئینیس وکرانت کا ایک سٹیٹک موڈل ہے جسے کی اس اے کرافٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اس سے پہلے نیور لسی اے نے آئینیس وکرمہ دیتے کے قریب فیو ویو آفز کیے ہیں تاکہ وہ ہوا اور ڈیک ایفیکٹس کی جانچ کر سکے کیریئر لینڈنگ کے پہلے ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ پائیلنٹ سب کانفیڈنٹ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹنگ سکسیسفل ہو جائے گی ایک بار اگر نیور لسی اے لینڈ اور ٹیک آف آئینیس وکرمہ دیتے سے کر گیا تو انڈیا سکسٹ ایسی نیشن ہو جائے گی رشیہ یونیٹر سیرز فرانس یونیٹر کینگڈم اور چائنہ کے بعد جنہوں نے آریسٹر لینڈنگ اور سکائی جمپ ٹیک آف کے آرٹ کو ماسٹر کر لیا ہے آریسٹر لینڈنگ میں کیریئر کے اوپر ایک کیبل کو ڈپلائی کیا جاتا ہے یہ کیبل اے کرافٹ کے لینڈ ہونے سے پہلے ڈپلائی کیا جاتی ہے لینڈنگ کرتے وقت اے کرافٹ ایک آریسٹر روک کو ڈپلائی کرے گا جو کی اس کیبل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی یہ کیبل اے کرافٹ کو آریسٹر یا روک دے گی اور اے کرافٹ کیریئر کے اوپر لینڈ ہو جائے گا اس سسٹم میں اے کرافٹ کو اس کی جوری اپورڈ لیفٹ مل جاتی ہے اس کے باوجود کی رن میں بہت شوٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد اے کرافٹ ہوا میں اپنی سپیڈ کو گین کرتا ہے ایک اے کرافٹ کیریئر کے اوپر لینڈ کرنا ایک بہت ہی ڈیفکلٹ ٹاسک ہے یہ شور بیز ٹیسٹ فسیلی کے اوپر نیول لسیئر کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اس کے ڈیک کے اوپر صرف دو آریسٹر وائرز تھی لیکن آئینسو ویکرون جتے کے اوپر تھری آریسٹ وائرز ہیں ایک پائلٹ اے کرافٹ کیریئر کے اوپر لینڈ کرنے کے وقت میڈل وڑی وائر کو ایم کرتا ہے اور اگر وہ تینوں وائرز کو مس کر دیتا ہے تو اسے ایک بولٹر کرنا ہوتا ہے جانے کہ اسے اسی وقت اے کرافٹ کیریئر کے ڈیک سے ٹیک آف کر لینا پڑتا ہے بولٹر کو کرنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اے کرافٹ کیسی بھی آریسٹر کیور کو کیچ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا اس کے بعد پائلٹ کے پاس کوئی بھی اوپشن نہیں پڑتی بجتی اور اس لیے اسے فول تھوٹر کے ساتھ پھر سے ٹیک آف کرنا پڑتا ہے اور پھر سے لینڈ کرنے کا اٹمپٹ کرنا پڑتا ہے اسی کرن ایک شپ کے ڈیک کے اوپر لینڈنگ کرنے کا کوئی بھی اٹمپٹ فول تھوٹر کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو بولٹر کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی نیول لسی اے کے پائلٹس جدہ کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کیونکہ جتنے بھی آریسٹر لینڈنگز شور بیس ٹیس فسیلٹی کے اوپر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی لینڈنگ مس نہیں ہوئی ہے شور بیس ٹیس فسیلٹی کے اوپر ابھی تک تقریباً 30 آریسٹر لینڈنگز کی گئی ہیں نیول لسی اے کے پوری طرح ڈیویلپ اور ٹیسٹ ہو جانے کے بعد لسی اے فائٹر جیٹ پلیٹ فارم ایک بار پھر سے پروو ہو جائے گا اور انڈیا کو ایک نیول فائٹر جیٹ کو ڈیویلپ کرنے کا ایکسپیئرینس اور ٹیکنالوجیکل نو ہاؤو بھی پوری طرح مل جائے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے پلیس اس ویڈیو کو ڈائک اور شیئر کریں تھے سو آجنگز ویڈیو جائے ہند بند مہتروں